موسیقی 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 نحمدہو ورسولی علی رسول کریم ونحنو علی ذالکہ من السائدین و الساکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات قرآن مجید فرقان حمید دیئے قایت کریمہ اس وقت میں توڑے سمڑے تلاوت کر چکا ہاں راتہ بیشتر زندہ بیدار اور قیمتی حصہ گزر چکا ہے الحمدللہ بھی تسی تلاوت ناتخانی تقاریر ذکر فکر عبادت اور سخاوت اور بزرگان دین بھی زیارت وچھ گزارے اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے دیدار مردہ کفارہ گناہ ولیان دی زیارت کرنے میں لگناہ کٹ جاندن جے ہونی کٹ دے ختم ہو جاندن کٹ دے تو انہوں دیر جنہوں دے بہتے ہوں جنہوں دے ہونی تھوڑے ہو دے ختم ہو جاندن جنہوں کیتا ہی کدنی انہوں دے درجات بلندن غوثِ عاظم کتبِ ربانی محبوبِ سبحانی سعبادِ لا مکانی سیدنا سید سیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے نامِ نامی اسمِ گرامی نال اے محفلِ پاک بصورتِ عرش عیسالِ ثواب اور ذکر و اذکار منصوب ہے حضرتِ کتبِ ربانی غوثِ سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بلائدہ انکار کرنے والا تو ان کوئی آدمی نہیں ملے گا آپ دی مدار ہوتے جاندے منکرین ملنگے کی کوئی ہے کہوے گا مدار تے نہیں جانا چاہیدہ کوئی کہوے گا فاتحہ نہیں پڑنا چاہیدہ کوئی کہوے گا یہ نہیں کرنا چاہیدہ لیکن اگر اونا کلو پوچھو کہ غوثِ عاظم دی ولایت ہوتے کوئی اتراز ہے تو کہنگے نہیں حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دی غوثیت و ولایت کوئی اتراز اتنی مسلم ولایت خیر کہو اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہوت STUDENT لیکن کچھ لوگا جنابہ غوثِ عاظم رضی اللہ تم دی ولایت بجائے نسب تیتراز اور حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تم دی ولایت بجائے نسب تیتراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ کتبِ ربانی غوثِ سمدانی شہبازِ لا مکانی رضی اللہ تعالی نسبنا کچھ لوگان اختلاف اور ان اختلاف ہے کہ غوثِ عزم رضی اللہ سید نہیں غوث ولی کتب عبدال اس پورے مکتبِ فکر چے نام دا بزرگ ہندہ ہی کوئی نہیں اس مسئلے اتباس نہیں وہ کچھ کہنے دیں سید ہی نہیں جنابِ غوثِ عزم رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق اور حضرتِ غوثِ عزم رضی اللہ دے سادہ دے متعلق کچھ ساڑھے اہلِ سنت و جماعت مقررین نے بھی کمزوریاں کی تھی تقریر کر دے رہے ہیں اور لوگانوہس رواہ شواہ کے ترجان دے رہے ہیں اور یہ بڑے زور سورنل دست دے رہے ہیں کہ حضرتِ سقرہ رضی اللہ تمہوں نے امامِ حسین مکہ بھی چھوڑ گئے سی مدینہ بھی چھوڑ گئے سی مدینہ تل منورہ مدینہ تیبہ دے اندر چھوڑ گئے سی اور یہ بھی لوگانوہ دست دے رہے ہیں کہ حضرتِ سقرہ رضی اللہ تمہیں اپنے والدِ گرامی دی جاچی دے قدمہ وچھ لے دیں رہی اور عرض کر دی آئیں ہیں ابو میں جانا ہے لیکن امامِ حسین فرمان دے سی میں نہیں لے جانا اور یہ بھی عرض کر دے رہے ہیں ان کو دست بستا سورتِ سوال بڑھن جنی اسی ہائے میں بچھڑ کے مدھ لیکن امامِ علی مقام فرمان دے سی میں نہیں لے جانا یہ بھی لوگانوہ دست دے رہے ہیں کہ حضرتِ سقرہ رضی اللہ تمہیں لے کچھ اشار بھی پڑھے اور انہاں فرقت جدائی دیا داستانہ بھی بیان کیتی ہیں اور عرض کر دی ہیں انہیں میں جانا ہے تیہاں وہ فرمان دے رہے ہیں میں نہیں لے جانا یہ عجیب مدھ میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دے کہ کسا آدمی نہیں تیبتی پہتی چالیس سال تقریر دی سروس ہو گئی اور یہ جی گل کر دے تو اس نے ملدہ کی کسے شریف آدمی دے مطلق عقل کلو پچھوے روایت بیان کرنی کہ فلا آدمی جہاد تے جنگ تے خطرے دے وقت اپنی دھین نال نہیں لے گیا اے اس آدمی دی تعریف نہیں تزلیل ہے یہ کوئی عقل دی گل کہ خطرے دے وقت آدمی بچی نال نہ لے عقل ایک اندہ ہے امان علی مقام رضی اللہ تم دے کول اگر سواری اندھی کمی سی یا کوئی مجبوری سی اپنے بیٹے چھوڑ جاندے اٹھارہ سال دا جوان بیٹا علی اکبر نال سی ان کہندے تو رہ جا بچہ تیری ہمشیرہ باتیں میرے کل سواری نہیں ان میں نہیں لے جا سکتا اے سواستے کہ تیرے واسطے دو درجے نے اگر میری بچی دشمندی گریفت وچ آ جائی تے اہلے بیتے تکتس پامال ہوئے گا اور اگر تور رہ جائیں گا تے مر جائیں گا تے شہیدوں میں گا مارا میں گا تے غازیوں میں گا میں آکے رہیں گا تے نمازیوں میں گا بچے گا تے مرتبانی سی گھڑ دا امام علی مقام رضی اللہ ترلو بچے چھوڑ جاندے بچین کیوں چھوڑ ایوی کو گل کرن والی سی جس نو طول دے دے کے بیان کر کر کے اور اگر مگرہ تتاس پندرہ بھی یہ سار ٹھپ دے حضرت سغرہ نے بین کی تے یہ کیتا وہ کیتا فلان کیتا کہانیاں پڑیا جناب سغرہ رضی اللہ تن دی بس ساری تقریب نوے تے بریک لائی رکھی اور کوئی اس تو اگے پیچھے لوگن گل نہ دسی ایرو بجائے انہوں نے لوگن دی ذمہ داری انہوں نے لوگن جا کے جواب دیڑ جناب کرا لکھنے او کہنے کہ اگر یدید اس واسطے ظالم میں کہ اس نے سکینہ بنت حسین نو رو آیا کہ حسین قدو عادل ہے جس نے خود اپنی سغرہ رو آیا جناب لوگن امام علی مقام نے متعلق اکیجڑ اچھا لیا ہے انہوں نے ذمہ داری انہوں نے مقررین تے اہد ہم دی جناب اس واقعہ نامکمل بیانتے ہیں اور صرف دو چار کسے کہانیاں ہوتے باس بند کر دی انہوں نے لوگنے کھل پوچھیا جائے امبالا اشارپور جالندر لدھیانا گرداشپور امرسل یو پی سی پی دنیا وہ آجروں کے آئی امام علی مقام تو بغیر بھی کدھے کسے شریف آدمی کو لو پچھا یہ تو اپنی تھی چھوڑائے اسیدے دیکھیا ہے اس قسم دے لوگ کوڑ لگ دے شام بیلے میں واپس آیا کر کے بڑھا جا بابا نظر تھوڑی سوٹا کول اوہ سپنڈ دا ایک زمیدار اس دی منت کر رہے اس چاچا نہ جا تیرا پنج میل شفرے کچھا سواری کوئی نی نظر تھوڑی ہے حالات ملک ایسے کوئیسے نے مونڈے گونڈے رستج جوان بچی دے تحفظ ذمہ داری واسطے اپنے فرائض ادا کر دن اور حسین پتر سارے نال لے کے دی کلی چھوڑا آج دے دور نہ لگو دور خیر کرون کرنی بہتر زمان امام علی مقام رضی اللہ دن نے متعلق توقع کرنی کو بچی چھوڑا اور پھر جڑائے حالات دن در بچی چھوڑا تاریخ ان کدو ماف کر دی لوگ کے اندر بڑا دامن داگ دار دی جسے جسے ہو جے وقت دن دن یہ امام علی مقام رضی اللہ دن پتا نہیں اگر کوئی ایک اند ہے کہ مکہ توقع دی اندر عبداللہ بن زبیر دے کل خط آیا یا کوفی یا چالی دار خط آیا امام علی مقام پھر پتا لگا نہیں یہ تو حوالے کے تبار سے بات خلق یہ پتا لگتا ہے کہ مدینہ تیبادہ گورنر سی ولید بن اقبا امام علی مقام رضی اللہ دن جی سل مدینہ تیبادہ اندر آیا تو نے یزید دخط آیا حسین نے میری بیعت کرا اور بیعت نہ ہو بیعت پھر اس نے سر کلم کر دی ولید بن اقبا گورنر امام علی مقام بے کول آیا آپ سواتے کی یزید تار کے سنت بھی اور قاہل فرائض بھی اس وجہ تو میں یزید بیعت نہیں کر اس نے ارز کیتی میں بیعت نہ کرے سر کلم کر امام علی مقام نے فرمایا مدینہ چتھیار چکڑا رحمت اللہ لامین دے شہر نداخدار کرنے دے برابر میں گردن جھکانا تو بے شک اڑا دے میری گردن جتن حکم آیا اس نے ارز کیتی میری مجال میں اے وجی حرکت کر جا امام علی مقام نے فرمایا تیرے نال یزید جان دا رشتہ تیر یزید دے تیرے سکے چاہتے دا پتر پھر اس نے سب تو بڑی تیرے تمہربانی ہے چھوٹے تے خوشک تے غیر آباد سوبے بھی بجائے مدینہ منورہ مقدسہ متحرہ اور جی سوبہ تیرے گورنر بڑھایا تو اگر خوش کرنے تیرے کاروائی کر لے گورنر نے امام علی مقام بے کو ارز کی تی حضرت بے سکت میرا یزید نال رشتہ ہے لیکن جدو میں فرش تو عرش تک نظر مار کے دیکھ نا یزید نال میرا جان دار رشتہ ہے حسین نال میرا ایمان دار رشتہ امام علی مقام رضی اللہ تنہوں اس وقت تیلم سی کہ میرے سفر کر جانے تو بعد واقعات کس قسم دیار ہے اس یہ جی حالات جندر امام عالی مقام رضی اللہ جیسا پاک باست اور نیک شیرت اور مجسم قیادت اور امامت اور غازی اور نوازی بہتر لے کہ چالی ہزارت مقابلے تیار جانے والا وہ بچی کلی چھوڑ دن دا یہ داستان ہے یہ مجنور اللہ کا قصہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ نے مطلق جینا لوگا نے اس واقعی شکل جو بیان کیتا انہا غوص عظم دی سیرت نو بھی مجروح کیتا امام حسین دے تقدس نو بھی پامال کی گل صرف اتنی سکھ امام علی مقام رضی اللہ اللہ فجر دی ازان دے وقت اپنی ڈاچی دے سوار ہو سرکار دے کل بچی گئی عرض کی تھی اب باجان میں اپنے بی بھائی 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 دے سب خالین سب نو لے جا رہے ہو من کیوں نہیں لے جا رہے امام علی مقام رضی اللہ نے فرمایا میں دمشق وچو آنے تو بعد تیرا نکاح اپنے بھتیجے نل کر دیتا ہے میرے بھتیجے دانا حسن مسنع تو آدھی بیوی بن گئی قرآن مجید اندر حقوق زوجین دی آیات جڑین اور دستین کہ نکاح تو بعد باپ دے حقوق کٹ جاندن اور سوہر دے حقوق بڑھ جاندن امام علی مقام رضی اللہ تونے درس دیتا ہے اور جڑے ایس دور جاہلیت دے باپ جوائی دے کر جا کے لڑپین دے کہندن میں اپنی دی ضرور آج واپس لے جانے میں نو میری بچی رضی صبح دے ہی نہیں لے ہوندہ میں واپس لے جانے امام علی مقام دے سیرت نو سمد دے ندر لکھن تونن والد کا اعلان دا حق کوئی نہیں اوپر لے درجے دے پٹھے لو امام علی مقام رضی اللہ تونے اپنی بچی دے متلک درس دیتا ہے اور آپ نے ثابت کر دیتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تل نے بات حقوق نکاح تو بات بچی تو گھٹ جان مرت حقوق بڑ جان آپ نے فرمایا اس وقت تو میں تنہوں نال نہیں لے جا سکتا کیونکہ تیرا سوہر بیمار اور سنو چپے چپے پانی دی ضرور تے میرا سفر طویل بھی عریض بھی اور منزل غیر معین بھی جے میں تنہوں نال لے جاو آتے بچے نال لے جاو قدام تل دن میرا ویر حسن میرے گل کپڑا پائے اور پہلا سوال ہوئے کرے گا کہ میرا ٹھارہ سال تا جوان قاسم تیرے نل گیا کی نہیں گیا تو میرا ویر پوچھے دوس نے تیرے تو پہلے جان قربان کی تی میں کم گا کی تی میرا بی حسن من قویدہ جنا میرا بیمار سی ہو دی خدمت تو کوئی نہیں کی میرے بچے نے تیرے تو جان قربان کی تی لیکن میرے بیمار بچے دی تو کوئی خدمت نہیں کی تی فرمایا میں پریشان ہونا جتے میں بتیجے بھی جدائی برداشت کرنی ہے اے بچی ہوتے تیری بھی جدائی برداشت کرنی ہے اس واسطے تُو گھر چلی جا حضرت امام علی مقام تماش بھی نہیں اثار اور اور قسم قسم نتیزہ پڑھنے پڑھانے بات بچی نہیں چھوڑ گئے آپ حقوق زوجین دی لوسنی ایچ حضرت سگرہ نو چھوڑ گئے سی فرمایا جس میرے بھتیجے دا انہوں بنے گا جنہے لوگ حضرت سگرہ دا انکار کر دے نکاح نہیں ہویا انہیں ایو مرضے کہ اگر حضرت سگرہ اور حسن مسنع کا نکاح ثابت نہ کر سکیا تو پھر غوث عاظم سید نہیں بنتے کیونکہ جناب غوث عظم رضی اللہ تنہوں ایسے لڑی بیٹے سبحان اللہ سید ابو صالح عمت اللہ لے دی نصب جا کی ایسے نہ لڑ دی مل دی تائیں جا کے لوگ غوث عظم لکی آج اندہ باب ولو حسنی تمام ولو حسنی اس وقت کہ باب حسن مسنہ تک جان بہت ما صغرہ بنت حسین تک جان جناب غوث عظم رضی اللہ دی سادات مرکز کمزور کر دی لو لوگ جوہے حضرت صغرہ رضی اللہ دی نکا مطلق تفصیل لوگ انہوں نہیں دست اور کچھ لوگ اس قسم دی بعد گفتگو کر دن حضرت صغرہ دی عمر جی اس ولے تن مہینے سی حضرت صغرہ دی عمر جی ولے پانج مہینے سی جس ولے امام علی مقام رضی اللہ جان لگ گئن میں کہنا اگر حضرت صغرہ دی عمر ایک ہفتہ بھی شی اہل سنت و جماد حقید و جی کوئی خرابی نہیں ہوں دی اس وات کے قرآن مجید میں ایک دن دی بچی دا نکاح پڑھن دا باپ رو اختیار دیتا ہے اپنے ایک دن دی بچی دا نکاح بھی کس رل پڑ سکتا ہے بس لکی سنت کوئی فرق نہیں آن دا لیکن اگر حضرت صغرہ دی عمر حضرت حسن مسند نکاح دی و جہ تو گھٹرانے دی کوشش کی تی گئی یہ دوسرے پاس کم خراب ہوئے گا جنہ لوگ بیان کر لگ آئے کندر کے ڈا چی دی رہی ہاتھ بن دی رہی اور جنہ چاری چاری فٹ شیر بڑھائے نے کہ حضرت صغرہ اس طرح جمہ آتم سی آپا کر دی رہی تن مہینے دی بچی دا نکاح پھر بھی ہو جائے گا لیکن تن مہینے دی بچی صغرہ رضی اللہ تن دی مدینہ تن دی رہ جان دی صرف وجہ سی بگر نا امام مکام رضی سی دی متلق ایو جی کو فتبو کرنی کہ بچی دی ہمیں جان ہے ایک بات ہے ایک واقعہ ہے امام مکام رضی شان دی لائے کر لے ساڑھی قوم دی جس ویلے کو گر سننی کہنا ہائے ہائے سہی تے جھوٹ تے غلط تے سہی فرق کریا کرو جناب امام علی مکام رضی اللہ تن دی او بچی حضرت فاطمہ سغرہ بنت الحسین اور امام حسین دے بیٹی حسن مصنع ابن حسن ای جوڑی سی جدے وچو حضرت سی فاطمہ ام الخیر اور حضرت سی موسی جنگی دوست رحمت اللہ پیدا ہوئے اور اس طرح غوثی عزم رضی اللہ تعالی سی کہلائے سی 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 جناب اگر سی 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 میرے کھلوگر کوئی پچھے جیتو ہڈے کھل سی سی دا کی سبوت میں اگر کسی اوری شاہ سی 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 میرے کھل سجرہ ہے سجرہ تکی لکھے ہے اے فلانے قطب شاہ ورد لطف شاہ ورد حسین شاہ ورد الک شاہ اے سارے نالک میرے کھل سجرہ ہے وہ اسمان توتر ہے نہیں جنہ آپ فوت اندہ ہے لکھاج اندہ اگلا منہ کو رکھ کوئی کاغذ دے دریئے سید ہے اور کوئی لیسنس دے دریئے سید جنے کو لو نہ بڑھنے ہوئے وہ موضیہ اچھے کریاست بہاول پوچھتے او تے چار سو پنیار روپیہ جا کے دے یہ او کے اندن چار سو پنیار روپیہ دے او تے سی تو ان پندرہ منٹہ چھوک کے سید سجرہ ملا دیں دے لو تیاری کر کے انہوں رکھئے کوئی چار سو پنیار روپیہ تو سید کوئی دو سو پچی روپیہ تو سید کوئی کاغذ دے سید کوئی کسی طریقے میں نے جے گناہ گاڑ لیکن غوث عظم ربی اللہ تن ہو نہ کاغذ دے مہتاد نے نہ لیسنس دے مہتاد نے نہ حضرت غوث عظم رضی اللہ تن ہو سجرے دے مہتاد نے غوث عظم اپنی سیرت دے اتبار نلبی سید نے سورت دے اتبار نلبی سید حضرت غوث عظم رضی اللہ تن ہو سادات دیس تو بڑھ کے دلیل کی ہو سکتی کہ سائی کائنات دے امت دے اولیاء چو پھر سادات بھی جو جتنے اولیاء ہن سب جو ایک قطب ربانی دی کرامت سی کہ حضرت دے گاؤس عظم رضی اللہ تم دی پیدا ہے اس تو بات چھٹا مہینہ رمضان شریف دا دی آپ دی بالدہ نے بچن دد پھلانا چاہا لیکن غوث عظم رضی اللہ تم نے لب میٹ لے دد نہیں پیتا آپ نے دوسرے دن دا اپنے شوہر سید ابو سالح شارہ مطلع نے فرمایا جاؤ جا کے حکیم بولا انہاں عام حکیم بولان دی بجائے زدت الحکمانو بولایا جلا حکیمہ بچو مکھن دی مانے نسی چھوٹی دا حکیم حکیم آکے بچے دی عمر دیکھی تو نالے جی زبان دا رنگ دیکھے آپ پیڑ دبا کے دیکھے آپ خندی زرگی دیکھی انگلیاں دبا کے دیکھی ہاں تو کہن لگا شاہ سا بیٹا تھوڑا بیمار کوئی آپ نے فرمایا والدہ دودھ نہیں پیندہ اس کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا بیمار نہیں غوث عظم رضی اللہ تعالی نے پھرتی جی دن بھی دودھ نہ پیتا پھر ماں باپ نے فکر اندہ بنایا حکیم نے اس لیا کہ عرض کی تھی بیمار کوئی آپ بھی والدہ نے فرمایا غوث عظم رضی اللہ تعالی نے شاہ ساہب حکیم بلاندی ضرورت ختم ہو گئی عرض کی تھی کیوں آپ نے فرمایا اس وجہ تو ضرورت ختم ہو گئی ہے حکیم بلاندی کے راز کھل گئے ہیں اگے تقاضی پشری دیتا ہے توجہ نہیں کیتی عرض کیتی رازیں کھلے ہیں کہ یہ شام دی نماز پڑھنی ہے بچہ دودھ پیندہ ہے پھر مہترہ بھی پڑھنی ہے اور صبح بھی میرا بچہ دودھ پیندہ ہے فجر دی نماز تو پہلے صبح صادق تو پہلے تحجد تو با بھی میرا بچہ دودھ پیندہ ہے یہ دنے دودھ نہیں پیندہ راتی پیندہ ہے بیمار ہوئے تراتی بھی نہ پیوے اے بیمار نہیں اے روزے رکھتے کوئی تسائیت تھی جنا چھے میں انہیں جنوزے داد اور سنو کی ضرورت سی نماز سنت ساداد دا پڑھوان دی اے سنت کافی اے سنت کس طرح بن گئی سنت اے اس طرح بن گئی کہ میں پتھی آپ گجرہ والے دے کسے حال میں دین کھوڑو جناب روزہ کس طرح رکھیا جے کہیں لگے گجرہ نے چند نظر نہیں آیا لیکن چیر میں روز تیلال کمیٹی نہیں سرائے تے شدیدی روزنی کے اعلان کیتے ہیں ایسا روزہ دا اعلان کر دیتے ہیں پچھے ہیں جناب تسا روزہ کیوں رکھے ہیں کہیں لگے ایسا روزہ ہے ایسا رمضان دا چند دیکھے ہیں کوئی کہندہ ایسا ہیسوا کے روزہ رکھے ہیں دے مہینے دا بچہ نہ اعلان سن سکتا ہے نہ جان دیکھ سکتا ہے نہ ہوتے کندو تیمو رکھے ہیں والدہ کبھے کے چند نظر آگے ہیں تو سمجھ سکتا ہے اور مہروم ہے انہا تمام چیزت ہو سابت ہندہ ہے کہ کانے ناستے لوگ آسمان دا چند دیکھے گھوزہ دکھن غلث آدم دے مدینے دا چند دیکھے گھوزہ یہ سند کاسی حضرت گل ساد مردی اللہ ونڈی سادات واسطے ہی رو سند کاسی جناب گل ساد مردی اللہ ونڈی سادات آپ کی صیرت و صورتیں جلگے تکر دیکھی جائے پھر سیسلہ کر رہے ہیں پہندہ ہے کہ قطب ربانی محبوب صبحانی سعباد لا وقانی حضرت غوثی آدم اگر سید نہیں پھر کائنات کی کوئی بھی بندہ سید اتنی نصب حسب قصب بصف اخلاق تقوی تہارت دے تبارل جام شخصیتی سرکار اور جناب گل ساد مردی اللہ ونڈی حقیدہ بڑا پاک سے صاف سبحان اللہ رہو سعظم ربی اللہ ونڈی سب تو بڑی تکلیبیں ہیں کہ آپ دے عقیدیں پہ چلے آجائیں پیروی کریئے تھی ویسے کوئی نہ کوئی مذہبہ ہے کہتنے دی رہو سعظم ربی اللہ تنہوں رفعی دہن کرنے سی اسی انہوں نے اسی موت کہتا تو سی نہیں لیکن جس لئے وہ ایک من نظر تو الہ بلات اللہ جمعان کا خردلہ تن اللہ حکمی تیسالی آپ فرما دیں میں ساری دنیا نوانجے دیکھنا جو تلیل تے رائی دا دھنام تے غوثی آدم دے موت کت بڑھنے والے اس ویلے نبی کی گست تے علم داوین کار کرتے چہے جائے کہ قطبہ ربانی دے علم نو منن حضرت اللہ حضرت علی المرتضی جنابِ شتیق اکبر دی اللہ نے مطلب جلہ عقیدہ پختہ سنو سورایا سمجھایا دی دسیا او میں توڑے سمنے عرد کرنے والا جناب ایک حضرت مرتضی اللہتہ دی تسانیس تو غنیت الطالبین تو آپ دی تعلیمات تو آپ دے رسائل تو اور آپ دی تبلیغ تو اور آپ دے شاددہ دے جلے حند بھی تشریف لیا ہے حضرت صاحب رضاق صاحب رحمت اللہ لئے ان دی تعلیمات کو جو کچھ اکھ گندے ہو ہے کہ میرے کملی ونتے عنہ پر حضرت طلیل مرتضاء بھی آئے لے جناب شدیق اکبر بھی آئے اچھے دو آنے مرنے والے ہیں کیونکہ جنہیں سعب روحانی ایمانی ایکانی مدھبی ملی پیشواسی پذرخان دین اونے مرنے والے لیکن پچھے آپ پذرخان دین دے کلو دووے آئیں دے کس طرح آئیں جنب بھرکوان دین نے فرمایا حضرت علی رسول کریم دے دربار میں کس طرح آئیں کہ کملی والے نے جاکی دا دودھ کرم کرایا اور اوڈ دے پٹ دا گوشت ان کے رکھیا دسترخان سے زیتون دا تیل سے خجوراں بھی ست کے حلوہ پکایا اور مکہ نے بڑے بڑے لوگا دی دعوت کی تھی میرے گھار آؤ سب آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچے ابی طالب دی مالی حالت کمزور ہے کیونکہ دیکل قابضی حاضر دی جمہ داری مشرق تو مغرب تو اور شمال تو جروب تو دیکل مسافر ہو گیا اندھے ٹھہر دے ایک کاروبار تیزارت نہیں کر سکتے میرے چچے دی مالی مدد کرو انہاں چاہتری کے کار کی ہوئے گا آپ فرماندر میں اسے والے حضرت علی رسلتے ہاتھ رکھیا میں کیا علی نو پالے واتے مہلے جانا اور باقی تسی تاول کرو رسول کریم فرماندر میرا چتیا باس اٹھے اور وہ فرمان لگیا کیل نو مہلے جانا حضور فرماندر میں اس طریقے نال علی نو اپنے گھر لیا روایت پسمندر تو معلوم ہویا کہ ابھی طالب دی مانی حرق خراب حضرت علی مرتضان و رسول کریم تربیت واسل ہے اور یہ دیکھتے کوئی شک نہیں ریا کہ بچہ جس بذرک دے کھوڑ رہن دے وہ دی زبان بھی سکھ دے وہ دا کلچر بھی اپناندہ ہے وہ دی سیرتوں بھی اخذ کر دے اور وہ دے ترد زندگی بھی اپناندہ ہے لباس ہووے خوراک ہووے چال ہووے چلل ہووے کال ہووے حال ہووے گفتگو ہووے یا طریقہ صریقہ ہووے اور انہو اپنا جاندہ ہے اسے باتے حضرت علی مرتضار بھی اللہ تمہیں بچپن دے رسول کریم دے گھر آئے آپ نے وہ ایام تفلی سی بچپن دے عالم سی آپ نے چلنا سکھیا تے رسول کلو پھرنا سکھیا تے رسول کلو اٹھنا سکھیا تے رسول کلو بولنا سکھیا تے رسول کلو آنا سکھیا تے رسول کلو جانا سکھیا تے رسول کلو عبادت سکھیتے رسول کلو شہادت سکھیتے رسول کلو حضرت طریق مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی نے تمام کوشن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نے دیکھ کے روشن کی لیکن کملی والیہ صدیق اکبر آئے اور جناب سے کل کس طرح آئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر دیئے لگنی روایات تو ثابت اندہ ہے کہ آپ خجوراں پیچنواستے ملک کے سام کے تشریف خواب آئی مکہ زندگی کے نور چمکے ہیں ساری کائنات تشاہ گئے پھر وہ نور اچانک گم ہو گیا پھر میری گوٹ تشاہ گیا پھر وہ دور چلا گیا اور ایسا گیا ہے کہ ساری کائنات تشاہ گیا گوہر آراد جو کہ لو تعبیر جا کے پوچھی خواب دی وہ سنے کیا دی تعبیر ہے کہ رسول کریم نے نبودہ اعلان کر دیتا ہے اور کون ادا صحابی بنے گا اور تیرا انہوں دا سر تیری گوٹ جک دیں آوے گا اور آس انہوں قوم تنگ کرے گی لیکن سرکار دا اعلان نبودہ مدینہ شریف تو لکیت گجرہ والے دے شرق و غرب تک چھا جائے حضرت طبو بکر صدیق علیہ اللہ تعالیٰ تلو فرمان دیں خواب دے اندر بزاتے خود اتنی جاظبیت اور تعبیر سن کے اتنا لطف آیا کہ میرا تلکیتہ کاروبار سے کر دیں لیلہ کاروبار کو لات مارو اور جس نے نبودہ اعلان کیتا ہے وہ دی زیارت ہوئے سے پھر گل پڑی میں جلد پہا حصول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے شدیق اکبر میرے کول آئے میرے کول آئے میرے کول آئے آکے پہلوں میرے شیرے نفتار ساڑ تھی حضرت شدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ اور حضرت طریق مطلع کوئی گنگ نہیں سنسلے اندر کے دعوہ بھی جو پہلوں کوڑا آیا بچیا حضرت امام اعظم دے پولو آپ فرمانے نبودہ منہ السلام میرے رجال عبا بکر نے شدیق وحبا لو مانے سلام میرے شدیعان علی المرتضا فرمایا انہوں میں چو دوجہ نمبر دا کوئی بھی نہیں کی جوانہ میں چو پہلوں ابو بکر آیا بچیاں میں چو پہلوں علیہ آیا وہ اپنی جماعتی چو اکبر اپنی جماعتی چو اکبر فرمایا دووے اس طریقے لائے حضرت ابو بکر شدیق اکبر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم دے شیرے چیرے مبارک رفتار کے دیکھے ہم اور دیکھ 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 کے رسول کریم نو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نو تے توڑی سکل ہی چوٹے علی نظر نہیں آنڈی لیکن اگر کوئی بندہ میرے کل پوچھے کہ تیرے نبی دی سبتا موت دی صداقت دی دلیل کیے کہ میں انہوں کی ارز کرا گا حضرت رسول کریم نے فرمایا انہوں نے کہہ دیں کہ جنی بلک سام چو من خواب آئی سی اور بحیرہ راہب نے کلو تابیر پوچھی سی او دا سمر جڑا اسرے میں ندت سیاسی او اے ہی محمد ہے نعرہ تتبیر نعرہ رسالہ اقوطہ شان مصطفان سید جاپون شاہ صاحب حضرت عبرامیہ جمیرہ صاحب حضرت عالیہ شخص مجرید جناب سیدی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ اے صحیح کے لال دربارے نووت کے حاضر ہوئے حضور حضرت عبرامیہ جنی باستو ہیں حضرت عبرامیہ جناب ہیں مرگے یزیب ہیں ہیں اسلام سیدہ عوٹا ہے ہائی کربلا کے بار ہائی کربلا کے بار